الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب یسر ولا تؤثر وتمیم بالخیر آج ہم یہاں تو کتاب پر دکھا رہا ہے یہ تو آن لائل جو ہمارے پاس یہ سوفٹ کاف اس پر لیسن نمبر 3 ہے لیکن کتاب پر یہ لیسن نمبر 20 ہے لیسن نمبر 20 ہے تو آج ہم اس لیسن نمبر 20 کو شروع کرتے ہیں ذرا وصیم کرو شروع بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم المدرس تأخرتا یا اسامہ تو عین کنتا اے اسامہ تُو نے دیر کیوں کی تُو کہا تھا بلکل تأخرتا تم نے دیر کی تم لیٹ ہو گئے ٹھیک بہت اچھا تاکھڑا کون سا فیل ہے تاکھڑا کون سا فیل ہے فیل ماضی ہے سر نہیں وہ تو زمانے کے ادبار سے میں تو کہہ رہا ہوں مجرد اور مزید فی کے ادبار سے اچھ 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 مزید فی سر مزید فی کس کٹیگری میں آتا ہے 3 plus 1 کارگری 3 plus 1 اس میں کون سا حرف جو ایکسٹرا ایڈ ہوا ہے تا ایڈ ہوا ہے تا اور خاج تفعالا تفعالا یا تفعالا 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 شباش تفعالا جو ہے وہ 3 plus 1 کٹیگری میں آئے گا یا 3 plus 2 کٹیگری میں آئے گا 3 plus 2 اس میں دوسرا حرف کہاں ہے سر یہ ایک ہاں ڈبل ہوا ہے ہاں این کلمہ ڈبل ہوا ہے نا شباش تھی یعنی اس کے جو ہے ابتدا میں اس کے تا آیا ہے اور اس کا این کلمہ ڈبل استعمال ہوا ہے یعنی ڈبل مدعف ہے نا تو ہم یہ کہیں گے اس میں 3 plus 2 کٹیگری میں آتا ہے تاکھارا تاکھارت اس یا اسامہ تاکھارتا یا اسامہ تو آج آپ آپ نے دیکھا کہ پیشلے لیسنوں میں آپ نے 3 plus 1 کٹیگری میں پہلے بابی تفیل پڑھا پھر بابی افحال پڑھا پھر بابی مفعالہ پڑھا سارے باب پڑھے 3 plus 1 کٹیگری کے آج ہم 3 plus 2 کٹیگری کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح یہ آپ کو دکھائے گا آپ 3 plus 2 کٹیگری میں آپ کیسے ماضی ہوتا ہے اور اس کی مزارہ کی شکل کیسے بنتی ہے پھر مزدر کیسے بنتا ہے پھر اس میں فائل کیسے بنتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائے گا چلیے تو یہ پہلا فائل ہے جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ تو آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے لِمَازَ تَعْخَرْتَا لِمَازَ تَعْخَرْو البتہ آج ہم چونکہ اسی فائل کی نسبت سے ہی بات کریں گے اور اسی کے حوالے سے زیادہ تر پڑھیں گے تو اس لئے میں نے پہلے ہی سنٹینس میں آپ کی توجہ اس کی طرف مبزول کرا دی ٹھیک ہے؟ جی سر اسامہ کیا جواب دیتا ہے؟ اسامہ لا تُعاخذنی یا استاذو میرا مؤخصہ نہ کرو نہ کریں یا استاذ میرا جی سر اِنَّمَا زَحَبْتُ إِلَى مُتَوَزِّعِ کیا پڑھیں گے آپ؟ اِلَلْ کیونکہ میم جو ہے یہ حرف کمری ہے لام پڑھا جائے گا نا تو آپ کہیں گے اِلَى الْمُتَوَزَّعِ اِلَى الْمُتَوَزَّعِ مِنَا وُزُو کھانا جہاں آپ وزو کرتے ہیں اب اس کی شکل کیا ہوسکتا ہے ہمارے باتروم کی طرح ہو سکتا ہے یا کسی دوسری مطلب جیسے عام طور پر دیکھتے ہیں نئی مسجدیں بناتے ہیں ان کے لئے اِلَى الْمُتَوَزُو کھانا الگ مطلب وہ لائن میں بنا ہوتا ہے نا مسجد میں مطلب وہ لائن میں جب جہاں آپ دیکھتے ہیں لائن میں ہوتے ہیں دو چاروں وہاں بیٹھنے کیلئے جگہ بھی ہوتا ہے اور آگے نل ہوتا ہے تو اس کو بھی متوضع کہیں گے متوضع کوئی بھی جگہ جہاں آپ وضو کریں تو پھر ہے لِ اَتَوَزَعَ تَوَزَعَ يَتَوَزَعُ مِنس وضو کرنا زبر آئی ہے یہ تو بات اتفاول ہے نا آپ کو تو اس میں میں آپ کو انشاءاللہ بھی آگے شکھاؤں گا نا کہ اس میں پھیل ماضی اور مدارہ دونوں میں صرف زبر زبر آتی ہے لام پر یہاں پر لام پر زیر آئی ہے یا لام پر زبر آئی ہے کس لام پر لے تو الگ ہے یہ تو ہے ہی وہ مطلب وہ تو الگ ہے لیکن ہی میں فعل کی بات کر رہا ہوں تَوَزَعُ جیسے اوپر آپ نے پڑا یہاں کیا نام ہے جیسے یہاں آپ نے پڑا تَاکھرا تَاکھرا یا تَاکھرا اَتَااکھرا ٹھیک ہے؟ شباش تو اس لئے انما زہب تو الی المتووضائی میں تو موضو کھانے کیا تھا لئے اتاوضا تاک موضو کروں ناشا پھر فقد ہانا وقت وقت الصلاة وقت نہیں ہم کشمیری میں وقت بولتے ہیں لیکن یہ وقت وقت الصلاة فقد ہانا وقت الصلاة فس نماز کا وقت آ چکا قریب پہنچ چکا بہت آ چکا ہے اس لئے میں نے وضوک کر لیا پھر کیا کیا تھا مدرس المدرس کاناک توریدو انتاکولو شیئن یا موسا کاناک انتاکولو آئے گا یا انتاکولا انتاکولا موسا ان کی وجہ سے سر انتاکولو انتاکولو مدرس کہتا ہے انتاکولو شیئن انتاکولو شیئن لگتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا موسا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں موسا کہتا ہے جواب جواب میں کیا کہتا ہے نعم تلقیتو اليوم رسالت من والدی اپنی رسالت کے اوپر ایک ہی زبر کیوں پڑی؟ ایک ہی نصب یا اپنی ایک ہی فتح کیوں پڑی؟ انتاکولو شیئن شوش نعم ہا تلقیتو تلقا یہ اسی طرح کا پھیل ہے تاکارا تاوزعا تلقا یہ تو آخر میں تو اس کا حرف علت ہے تلقیتو آئی رسیور آئی رسیور یعنی میں نے آج آج میں نے حاصل کی یا میں نے آج مجھے ملی اليوم آج رسالتن ایک چٹھی ایک چٹھی من والدی کس سے؟ مجھے اپنے والد صاحب کا ایک خط موسول موسول میں نے آج اپنے والد صاحب کیا رسیوری لیٹر فرم می فودر اچھا انہو شباش یسلیمو علیکہ یسلیمو یہ کون سا پھیل ہے مزید پھی سر مزید پھی شباش کون سی کٹگری ہے؟ تری پلس ون کٹگری باب؟ عالی یفائل تفعیلا بہت اچھا انہو یسلیمو علیکہ انہو یسلیم علیکہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے آپ پر سلام یعنی آپ اس نے آپ کو سلام بھیجا یعنی وہ آپ کو سلام کہہ رہے یعنی ہم سمپلی کہیں گے اس نے آپ کو سلام بھیجا ٹھیک ہے؟ مدرس مدرس کیا کہتا ہے؟ علیکہ وعلیہ السلام وعلیہ السلام اب اسلام نہیں پڑھیں گے آپ کیونکہ ہاں کو سین کے ساتھ ملا کریں علیکہ وعلیہ السلام آپ پر اور اس پر بھی سلامتی ہو جواب دینے کا طریقہ ہے پھر کیا ہے؟ جزاہ اللہ خیال بہت اچھا اذا کتب تو ایلیہ فابا لگ ہو تحیاتی نائی سری سے پڑھو اذا کتب تو اذا کتب اذا کتب اذا کتب تا کتب تا یعنی اگر آپ اس کو چٹی لکھیں گے جب آپ اس کو خط کا جواب یا جب آپ اس کو خط بیجیں گے اگر آپ اس کو لکھیں گے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں اذا اللہ کیتا ہو فابلگ ہو تحیاتی تو اس کو میرا جو ہے میری سلام اس کو کہہ دینا فابلگ ہو اگر مونس ہو تو ہم کہیں گے فابلگ ہا تحیاتی تو اس کو میری سلام کہہ دینا کہنا جی سلام پھر کیا کہتا ہے نکرال آنا حدیثا اس وقت ہم حدیث پڑیں گے اس وقت نہیں اب اب ہم ایک حدیث پڑیں گے یعنی دیکھو آپ کنورسیشن کا خیال بھی رکھو اوپر سے بات چل رہی ہے بیچ میں موسیٰ کی بات آگئی تھی تو اس لئے موسیٰ کی کیسا تھوڑا یہ بات ہو گئی اس کو کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ کی والد صاحب نے سلام بھیجائے والیکم سلام وغیرہ تو اس کو میرا بھی سلام کہہ دینا پھر استاد جو ہے ملہ آپ کیا دائیں چلیے اب ہم کیا کریں اب ایک حدیث پڑھتے ہیں نکرال آنا حدیثا ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں پھر کہیں یکتبو علی السبورت وہ کس پر لکھ رہا ہے بورڈ پر لکھ رہا ہے ایک رہا ہے یا اسامہ یا اسامہ تا یا اسامہ تا یا اسامہ تا سامہ پڑھو اس کو اس کو اسیہ پڑھو اس کرتا ہے کیا جواب پڑھو ان اسمان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رضی اللہ کشمیری میں رسول اللہ مت پڑھو اس کو عربی میں پڑھو کالا رسول اللہ رسول اللہ نہیں نہیں پھر سے پڑھو رسول اللہ کیسے پڑھتے ہیں رسول اللہ کالا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم کیا ہے اس کو ذرا عین کو پڑھنے کی کوشش کرو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائی سو تعلم جو ہے یہ کن سا فعل ہے مجید کی ایک اثر جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ تو بابی تفیل بولو نا بابی تفاول ہے تفیل ہے افعال ہے یہ تو بابی تفاول ہے شباش وعلمہ جو ہے کن سا باب کس باب سے ہے 3 پلس 1 3 پلس 1 سلیمہ جو سلیمہ جو فعل ہے یعنی بابی تفعیل تفعیل رواہ البخاری یہ رواہ البخاری مینس بخاری نے اسے روایت کیا اپنے صحیح میں شباش امام بخاری نے اس کو روایت کیا بہت اچھا چلی فرد آپ آگے پڑھو اللہ من عثمان رضی اللہ عنہ یا علی عثمان کون تھی بہت اچھا بہت اچھا عثمان کون تھی یا علی ہم کہیں گے من عثمان عثمان کون ہے یعنی عثمان جو اس میں بات ہوئی ہے نا اوپر حدیث میں ان عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان سے روایت ہے تو یہ عثمان کون ہے من عثمان ہو اس دس عثمان یا علی علی جواب دیتا ہے کیا جواب دیتا ہے ہوا صحابی خلیل و احد جلیل یہ صحابیون ہے یا کے اوپر تاجدی دے ہم اردو میں جب پڑھتے ہیں تو صحابی پڑھتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا لیکن عرب میں یا کے اوپر تاجدی دے صحابیون جلیل یہ ایک بہت بڑے صحابی عظیم صحابی ہیں اچھا و احد خلفاء الراشدین اور خلفاء الراشدین میں سے ایک بہت اچھا بہت اچھا اسامہ کیا کہتا ہے پھر لیمازہ یکالو لہو ذن نورائن یا استاد احسن تھے بہت اچھا معنی کے ہے لیمازہ یکالو لہو ذن نورائن یا استاد سر اس کو ذن نورائن کیوں کہتا ہے بہت اچھا اس کو ذن نورائن زو آیا ہے نا جی سر نورائن دو نور نورائن زو کی وجہ سے زو چونکہ مضاف استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو قلمہ آئے گا وہ مضاف علیہ ہوگا تو مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا تو اس لیے آگیا ذن نورائن اگر مضاف نہیں ہوتا مضاف مضاف علیہ کا مسئلہ تو پھر ہوتا ذن نورائن دو نور والے تو یہاں مضاف مضاف علیہ کی وجہ سے زن نورائن بن گیا زن نورائن لماذا یکالو لہو ذن نورائن اس کو یہ کیوں کہتے ہیں زن نورائن کیوں کہتے ہیں اس کو المدرس کے جواب دیتا ہے لئننہو تزوجہ لئننہو تزوجہ بنتائن لئننہو تزوجہ تزوجہ آئے گا یا تزوجہ سب یہاں پہ یہ ہے راب لئننہو تزوجہ بنتائن من بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تزوجہ یہ بھی یہی پھیل ہے تفعول ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں لئننہو کیوں کہ اس نے تزوجہ شادی کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں میں سے دو بیٹوں کے ساتھ شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں میں سے دو بیٹوں کے ساتھ یعنی شادی اس کا نکاح ہوا شباش وہ کون کون سے ہیں ہمار کییاتو وا مو کل سومي وہ امو کل سومي وہ امو کل سومي ہمار بھائیاتو وہ امو کل سومي وہ وا درکی او اور امو کل سومي اس کو کیا ہو گیا آپ کو سکرین دکھائی دے رہی ہے میرے پاس تو یہ سب سفید ہو گیا آپ کو سکرین پر کتاب نظر آ رہی ہے جی سر چلو جلدہ آگے پڑھو مگر اس میں تو یہ نہیں ہو جائے گا ریکارڈ یہ کیا نام ہے کیونکہ پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا چلو پھر آپ آگے پڑھو پھر دیکھیں اس کا کیا ہو جائے گا وَأُمُّ قُلْسُمِنْ فِيرِ رَزِيَ اللَّهُ اَنْحُمَا رَزِيَ اللَّهُ اَنْحُمَا تَزَوَّجَ اَوْوَلُ رُقَيَّةَ رَزِيَ اللَّهُ اَنْحَا وَبَعْدَ فَاتِحًا اولا ہے یا اولا اولا ہے اولا ہے اولا ہے اولا ہے اولا ہے پہلے فسلی فسلی ہی ایمائن تَزَوَّجَ مِنْسُمَا رَكَيَّةَ رَزِيَ اللَّهُ اَنْحَا وَبَعْدَ فَاتِحًا تَزَوَّجَ الْاَكْرَ وَبَعْدَ فَاتِحًا وَبَعْدَ فَاتِحًا وَبَعْدَ فَاتِحًا وَبَعْدَ فَاتِحًا موسا موسا کیا جواب دیتا ہے پھر وہ خیل نہیں سکرین موسیقی 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 ایسا ہے نا؟ نو سر یہ قوشن آ رہے ہیں ابھی آئے تھا سر ایک منٹ ہاں یہ ہے بس کیسے چلی موسا کیا کیاتا ہے پھر سر پھر سے ہوا اہاں ایک منٹ ایک منٹ سر پھر سے ہوا ہے ایک ہو جائے گا بھئی تو موسا کیا کہتا ہے مطا تو فیت رکیت رضی اللہ عنہ مطا تو فیت تو فیت تو فیت مطا تو فیت اس کو ذرا پڑھنے کی کوش یہ تو مجھولی پڑھا جاتا ہے جیسے یعجبونی وغیرہ پڑھتے ہیں نا اس طرح یہ بھی مخول اس کا مطلب ہے تو فیت وفات پا گئی مطا تو فیت رکیت رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی مطا کب المدرس تو فیت تو فیت ورسول علیہ السلام ببادرین ببادرین ہاں بہت اچھا یعنی وہ وفات پا گئی اس حال میں کہ اللہ کی رسول اسم کہا تھی بادر 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 مینز جنگ بادر مینز جنگ بادر جنگ بادر بہت اچھا شباز پھر کہا ہے تخلف اسمان رضی اللہ عنہ علم معرکت بسبب مرضیها بعمر رسول بعمر رسول بعمر رسول بعمر رسول اللہ تخلف جیسی اپنی تاکھرا پڑا ویسی تاکھرا منز لیٹ ہونا ٹھیک ہے تخلف منز پیش راہ جانا اسمان رضی اللہ عنہ جو ہے گزوہ سے پیچھے رہ گئے گزوہ سے کیا رہ گئے پیچھے رہ گئے ہاں تو ہے تخلف اسمان رضی اللہ عنہ عن المعرکت اسمان رضی اللہ عنہ جو ہے مارکت سے جو ہے پیچھے رہ گئے کس مارکت سے جنگ بادر میں وہ شریک نہیں ہو سکے بسابابی مرضیها اس کی مرض کی وجہ سی صحیح اسمان رضی اللہ عنہ جو خفل عمر کی حکم جب اس نے اجازت دے دی ، اب وہ پیچھے رہ گئے نہیں کر ٹھیک ہے شیخی ترے دلی اس مراتی ہے کو ساتھ عثمان کو جو ہے اس کی بہن کے ساتھ شادی کی یعنی امہ کل سومن رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے تا زموجہ مینز خود شادی کرنا زموجہ مینز شادی کرانا کسی کی نکاح میں دے دینا تو اس کو شادی کرائی اکتہا اس کی بہن کے ساتھ ٹھیک ہے اس کی شادی کرائی یہ رن نلچرسو اب گنٹی جو ہے بج رہی ہے شباش ارم پڑھو مسلم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ گدن نزحب نحن متفوکین الہ مکت انشاءاللہ اتریدو شایئن من خنا شباش شباش مانے بولو شام کو جائیں گے شام کو جائیں گے شام کو نہیں بولتے تمہارو گدن مینس تمہارو گدن مینس تمہارو 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 نا ہنو المتفوکین ہم جو کیا تفوک خاک یا فوک مینس آگے بڑھنا تفوک یا تفوک مینس جو ایک سل کیا ہے مطلب یہ سمتگی سمتگی like this کہ جیسے ہماری پاس ہوتے ہیں مطلب ہم کا انگرہ پہلے دسٹنکشن ہولڈور ہوتے ہیں پھر جو ہے پھر سکن تو اس طرح یہ وہاں بھی ان کے پاس ہوتا ہے کہ جو متفوکین ہیں ان کو پھر مکہ کی مطلب اس میں لے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے لے جاتے ہیں تو اسامہ کہتا ہے گدن نظر نحنو المتفوکین ہم جو متفوکین ہیں یعنی چاہے ہماری مطلب ہماری احتیبار سے پھر سٹنکشن یا دسٹنکشن ویسے دسٹنکشن کو ممتاز بولتے ہیں تو ہم یہاں کہیں گے پرسٹ ڈیوژن والے پرسٹ ڈیوژن ہمیں کل مکہ جانا انشاءاللہ سر آپ کچھ وہاں سے آپ کو چاہیے کیا المدرس تقبل اللہ تقبل تقبل اللہ عمرہ تکو اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے تقبل اللہ عمرہ تکو تقبل اللہ یہ دیکھو کتنے اچھے ضعا وضو کرنا جو امپورٹنٹ ہے جو آپ ہر وقت دن میں پانچ آر بار آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ گھر کے ساتھ ملک کے بھی گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ دوستہ آپ نے وضو کیا ہاں میں نے وضو کیا کیا آپ کا وضو ہے وغیرہ تو یہاں بھی تقبل اللہ قبول کرے تقبل اللہ عمرہ تکو اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے ارجو بولوگے نہیں بولوگے اسامہ کیا جواب دیتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کو نہیں بولیں گے شباز تو پھر یہ چھوٹا ہی لسن ہے کوئی زیادہ بڑا لسن نہیں اس میں تمارین کی جو ہے تمارین کو ہم شروع کریں گے آجی لسن کو ہم چھوڑ رہے ہیں ٹوک پہ آئیے من ابواب الفعل سلاسی المزید فعل سلاسی مزید بھی ابواب میں سے ایک باب ہے باب تفعالا یعنی تفعالا یہ تو آپ نے پڑھا ہی آلڑی is equal to تا پلس فعالا پلس فعالا زیدت فی ہے تاعن اس میں تا کا اضافہ ہوا ہے عبل الفائی فا سے پہلے فا سے فا سے پہلے فا سے پہلے زعیفت العین اور عین کو جو ہے دبل کیا گیا زعیفت زعف یزعیف تضعیف مینس دبل کر دینا دبل بنا دینا ففی ہی حرفانی زایدان تو اس میں دو حرف زاید زاید ناہو تعلام مینس تو رسیو نالیج تو لرن نالیج علم خاصل کرنا تزواجہ تزواجہ مینس شادی کرنا تو میری اکی شباش پھر کہتا ہے کہ بھئی لیسن سے ذرا دیکھو کیا کیا ہے آپ کے پاس جو ہے مطلب تفاہ باوی تفاہ میں سے کسی پھیل ہیں ان کو ذرا دیکھا دو اس کو ہم چھوڑتے ہیں ہم قوش نمبر ثری پر آتے ہیں تعمل المثال مثال پر ذرا گور کیجئے سمم پھر پھر کیا کرنا ہے آپ کو پھر ہاتھ المدوار پھر مظاہرہ لاؤ والامر اسمی فائل والمزدر اور مزدر بھی لاؤ آنے والے مفیل آنے والے سمجھ رہے ہیں کی نہیں ماضی دیکھو شور آرہا ہے کسی کے اس سے اسو فکس کرو تعال لاؤ means to receive knowledge to learn knowledge علم حاصل کرنا تعال المظاہرہ یتعال لاؤ یہاں دیکھو تا کے اوپر بھی زبر ہے این کے اوپر بھی زبر ہے لام کے اوپر بھی زبر ہے میم کے اوپر بھی زبر ہے ان ماضی میں اور مظاہرہ میں بھی مظاہرہ میں بھی زبر 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 کنٹینیو ہے صرف میم لاؤسٹ میم پہ چونکہ مظاہرہ پیش والا ہوتا ہے تو وہاں پیش آ گیا یہ اس باب کی دیکھو ایک طرح کی خصوصیت ہے کہ بھئی زیر نہیں آتی ہے نیچے کہیں اب عمر میں دیکھو عمر میں بھی زیر نہیں ہے تعال لم صرف علامتی مظاہرہ کار دی گئی یا اور جو ہے آخر میں میم کو مجزون بنا دیا گیا تو بن گیا تعال لم کوئی زیر نہیں صرف اس میں فائل میں زیر آئے گی لاسٹ حرب سے پہلے کا حرب جو ہوگا اس کے نیچے زیر آتی ہے چونکہ ہم نے پڑا جب ہم نے گیر سلاسی مجرد افعال سے اس میں فائل بنانا سیکھا تو ہم نے اس وقت پڑا کہ اس میں فائل اس میں پہلی مظاہرہ کے وزن پر بنایا جاتا ہے یا سے یتعلمو تو اس میں فائل بنے گا بی عبدال حرف المظاہرہ میم مضمومت ہم میم مضموم یعنی حرفی مظاہرہ کو ہٹا کر وہاں میم مضموم یعنی میم پیشمو لگا دیتے ہیں اور نمبر دو ہم آخر سے پہلے والے حرف جو ہے آخر سے پہلے والا حرف اس کے نیچے ہم زیر لگا دیتے ہیں تو یہاں فائل میں دیکھو آپ یہاں زیر ہوگی متعلمون من سٹورنٹ سیکھنے والا طالب علم ٹھیک ہے تو تعلم یتعلم تعلم متعلمون متعلمون اور مظہر میں بھی دیکھو بھئی کوئی زیر نہیں ہے مظہر جو ہے اس کا بنایا جاتا ہے اسی پیٹرن پر کس پر مظاہرہ کی احوازن پار ہی یا ہم میں اگر زیادہ سال یہ کہوں گا تو یہ کہوں گا کہ بھئی ماضی کے سے گیا اس میں اس میں سارے جو ہے حروف ہیں ماضی کے ہی ہیں پھر پھر ایک فرق ہے کہ لام کے اوپر یعنی میم سے پہلے والا حرف جو ہے این کلمہ اس کے اوپر بھی پیش ہے اور پھر آخری میم جو ہے اس کے اوپر پیش لکھیں یا زبر لکھیں تو وہ تو دونوں چلے گا یعنی آپ تعلم بھی پڑھیں گے تعلمن ساری تعلمن بھی پڑھیں گے اور تعلمن بھی پڑھیں گے اس گردان کی اس اس باب کی ایک خصوص سے دیاد رکھیں زیر یہاں صرف اس میں فائل کے این کلمہ کی نیچے آتی ہے باقی کہیں نہیں آتی ہے آپ کو پتا ہے جب میں ایم اے کر رہا تھا تو یہ باب جب میں نے وہاں پڑھا اچھی طرح تو مجھے بہت آسان لگا سب سے پہلے پھیل جو ہے یہ مجھے یاد یہ مطلب یہ سب سے پہلے جو مطلب پھیل جو مجھے اچھی طرح پڑھنا آتا تھا وہ یہی پھیل تھا اور اس میں آپ بہت کام گلتی کریں گے جب اس طرح جیسے میں نے کہہ دیا نا تو آپ پڑھنے میں آپ بالکل گلتی نہیں کرو گے لیکن دو چار بار ذرا اس کو ریپیٹ کرو تعلما آپ این کو ساکن کرتے ہیں کبھی جیسے ابھی فرط پڑھ رہی تھی تزوجہ نہیں تزوجہ تعلما اس میں یاد رکھنا ہے کہ تا کے اوپر بھی زبر ہے پھر دوسرے حرب کے اوپر بھی زبر ہے پھر تیسرے حرب کے اوپر بھی زبر ہے چوتھے حرب کے اوپر بھی زبر ہے ماضی میں مظاہرہ میں صرف آخر حرب جو ہے پیش والا ہوگا بس عمر میں وہ ساکن ہوگا صرف اس میں پھائل جو ہے وہاں اللہم کے نیچے یعنی این کلمہ کے نیچے زیر ہوگی ٹھیک ہے نا جیسے شاباش تو یہ بیٹا تعلما یا تعلما تعلما علم حاصل کرو متعلمون سٹورنٹ تعلوم تعلوم سوڑنٹ یا نی تعلوم مینس مزدر ہے یہ مزدر مینس نینستانی محاصل کرنا اچھا اب یہاں ایک پوئنٹ اور بھی دیکھیں یہ آپ کو اس میں فائل سکھا رہا ہے مگر اس میں محفول نہیں سکھا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے لازم افعال سے آتا ہے بہت اچھا یہ چونکہ لازم افعال ہے جو پھیلے لازم ہوتا ہے اس سے تو پھیلے اس میں محفول بنے گا ہی نہیں اس سے اس میں محفول نہیں بنے گا نہیں چلی تو آگے بڑھئے دوسرا ہے دوسرا پھیل تحدث مزاہرہ کیا بنے گا یا تحدث یا تحدث عمر کیا بنے گا تحدث 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 شباش دال کے اوپر زبر اور سا ساکن ہوگی تحدث تحدث اور اس میں فائل کیا بنے گا متحدث 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 بہت اچھا متحدث اور عمر کیا بنے گا تحدث 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 گفتگو کرنا تحدث 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 گفتگو گفتگو کرنا شباش اس کے نیچے ایک اور پھیل آتا ہے تقلم 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 تحدث کلام اوپر to speak کلام دو زبانے جو ہے بولتا ہوں بولتا ہوں اتقلم دو زبانے بولتا چلوا شباش تکلم مستقبل مدارے کیا بنے گا یا تقلم بوجت کلام امر کلام موسیقی 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 اینے یاد دہانی نسیت یاد کرنا شباش پھر ہے یہ ایک وڑی ہے جو ایک فیل جو ہم نے ابھی پڑا تاکھرا شباش یا تاکھر رو تاکھر تاکھر شباش متاکھرون اس میں فائر بنیگا متاکھرون اور مزدر کی بنیگا متاکھرون تاکھرون چلی چلی بہت اچھا اچھا اب قوشن نمبر چار پر آئیے اس فیل سے جو ہے اس باب سے کچھ ایسی افحال بھی آتے ہیں جو بہت استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے آخر میں جو حرفی علت ہے جیسی تاملہ المثال سمہاتی المزارع والعمر والمزدر میں انا افحال آتی ہے تاگدہ تاگدہ مینز لانچ کرنا تاگدہ مینز لانچ کرنا تاگدہ یا تاگدہ 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 یہ تاگدہ الامر مینو تاگدہ تاگدہ اور یہاں مزدر کیا بن گیا تغدن تغدن یا اتغد اتغدن اتغدی اتغدی کہتا ہے اصلہو اصل میں کیا تھا تغدن اصل میں کیا تھا تغدو تغدو یون مگر اس کو عرب والے جو ہے یا کے اوپر یہ نہیں پڑھتے ہیں تو زیر لگا دیتے ہیں دال کے نیچے تو پڑھتے ہیں اگر الفلام کے بغیر پڑھیں تو پڑھتے ہیں اتغدن یا پڑھتے ہیں اتغدی اتغدی ٹھیک ہے تا اشہ اس کا اپوزیٹ ہے یعنی شام کا کھانا کھانا تو مزارک کیا بنے گا یا تا اشہ اور امر کیا بنے گا تا اشہ اور مزدر تا اشن یا اتا اشن تا اشن یا اتا اشی یا اتا اشی شباش اور تا اعکا منز ترسی تا اگر جانا من ابی میں مجھے ایک چیتی ملے اپنے باغ سے تا اکر مزارہ کیا بنے گا یا تلک یا تلک یا تلک یا تلک تا اکر یا تلک مزارہ کیا بنے گا یا تلک اور امر کیا بنے گا تلک تلک بہت اچھا اور مزدر بہت اچھا بہت اچھا مزارہ کیا بنے گا امر کیا بنے گا اچھا اور مزدر کیا بنے گا بہت اچھا بہت اچھا شباش اور تانہ تانہ مینس جس کو ہم کہیں گے ذرا صبر و تحمل سے کام کرنا اجلت ان کے خلاف ہے یہ ہمارے پاس کچھ سیکنڈ بچے ہیں تو میں اس کو جلدی پڑھتا ہوں امر بنے گا تانہ اور مزدر بنے گا تانن یا التعنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج ہم انشاءاللہ آج کا لیکچر یہ پہ ہم ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ المستان ہم کرچ نمبر پانچ سے شروع کریں گے اور اس کے آخر تک انشاءاللہ تاراک کریں جائیں گے ٹھیک ہے چلیے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیا